بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص اس کے اندر مرکزی ملزم تھا جس کو کہانی ڈال کے پکڑا گیا اور وہ اس انسپیکٹر کی بھی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا جس نے اپنی بیٹی کو اس آپریشن کے اندر شامل کیا اور ان جو وہ کیا کہیں گے ہم اس کو کہ ایک طرح سے وہ جو درندے تھے انہوں نے اس عورت کو کہا تھا کہ تم دوسری عورت لے کے آگے تو ہم اس بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے تو اس انسپیکٹر نے سم انسپیکٹر نے اپنی بیٹی جو ہے نا ان کے حوالے کرنے کا کہا کہ آپ اس کو جا کے لے جائیں اس کے حوالے کر دیں ہم بیک گراؤنڈ میں رہ کے ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ہم چیزوں کو دیکھ کے ہم چیزیں کر لیں گے ہوا یہ ہے کہ جس بندے کو پکڑا تھا سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کو اس کو فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ کہا تو یہ گیا ہے کہ قبرستان میں اس کے دوسرے ساتھی کو پکڑنے گئے تھے اس نے کروس فائرنگ کی اس کے اندر اس کو گولی لگی ہے بہرحال ہمیں اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا یہ انجام ہونا چاہیے اور اس حوالے سے میڈیا کا بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایسی خبر پکڑتے ہیں جس میں حکومت کو جانا اور اداروں کو رکڑا جا سکتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف حدید نگری چوپٹ راج چل رہا ہے لیکن جہاں برے لوگ ہیں وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ہمیں ان کی کھل کر تعریف کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں اچھائی کی ترغیب ہو اچھے لوگوں کی مسالے قائم ہو کوئی ان کو بھی دیکھ کے کہے کہ ہاں جی مجھے بھی اچھا شخص بننا ہے مجھے بھی اس جیسا شخص بننا ہے یہاں تو جتنا لچہ اتنا اچھا کا حصول چل رہا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں جی وہ اچھا جی اس نے بڑی گاڑی لے لی اس نے تنا بڑا محل کا والا گھر لے لیا اس نے فارم آس لے لیا اچھا جی اس نے کیسے لیا اچھا اس نے دو نمبری سے لیا تو چلو پھر اسی بھی دو نمبری کر دیا یہ ہی چل رہا ہے معاشرے کے اندر ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو کہ ساری زندگی ساری زندگی اہم عدوں پہ بیٹھنے کے باوجود اپنے گھر میں فاقہ کشی کر لیتے ہیں لیکن حرام کا نوالہ اپنی اولاد کو نکلاتے ہمیں بھی اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیف چیزوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سامنے لانا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر کوئی اگزمپل تو سیٹ کریں کہ یار ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کا بنانا ہے یا ہم نے ساری زندگی بڑے بڑے گھر اور محل دیکھ دیکھ کے یہی سوچنے رہنا ہے کہ میں نے بھی اس طرح کا گھر بنانا ہے میں نے اس طرح کی گاڑی لینی ہے میں نے اس طرح کا فارم آس لینے ہے اور ایک مشین کی طرح بھاگے جا رہے ہیں بس آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس ملزم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملزم نے کراچی کی خاتون کو نوکری کا جانسہ دے کر کشمور لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر ان کی چار سالہ بیٹی سے بھی زیادتی کرتے رہے اس کی رہائی کے عوض ایک اور خاتون کا مطالبہ کیا گیا اور جبکہ کچھ لوگوں کہنا ہے کہ اس خاتون کی دوسری بیٹی لانے کا کہا گیا تھا اور خاتون کی کچھ روز قبل کریچی کے جناس دال میں اس ملزم سے ملاقات ہوئی تھی اور ملزم نے کہا تھا کہ انہیں کشمور کے قریب ایک فوجی چھاونی میں خواتین کی تلاشی لینے کی ایک نوکری دلوا سکتے ہیں جہاں انہیں چالیس ہزار تنخواہ ملے گی اس ملاقات کے بعد خاتون نے اپنی چار سالہ بیٹی کے ساتھ ملزم کے ساتھ کشمور تک کا سفر کیا جہاں ملزم نے پہلے تو خاتون سے ریپ کی اور بعد میں نے تیس ہزار روپے کیوز ایک اور ملزم کو بیچ دیا جبکہ خریدنے والے نے دو دن تک اس خاتون کے ساتھ زیادی کی اور اس کے بعد اس کو قرآن دے کر کراچی جانے کا کہا لیکن ملزم محمد رفیق ملک نے بچی کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا جہاں تین دن تک وہ ایک اور ملزم کے ساتھ بچی سے زیادی کرتا رہا جب پولیس نے ملزم کے گھر پر چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ بچی کو لہافوں کے نیچے چھپایا گیا تھا اس کے بال کاٹے ہوئے تھے اور دانت بھی توڑ دیے گئے تھے زیادی کے اس واقعے میں ملزم کی گرفتاری میں پولیس افسر نے فرض شناسی کی عالی مسائل قائم کر کے لوگوں کے دل جیت لیا ہے اور انسانیت کی ایک مسائل قائم کر دیا ہے کشمور میں کمسن بچی علیشہ اور اس کی والدہ تبسم کو اجتماعی جاتی کا نشانہ بنانے والے ملزم رفیق ملک نے تبسم کو اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اسے کوئی لڑکی لا کر دے گا اور پھر وہ اسے بچی واپس کرے گا جب متاثرہ خاتون تبسم تھانے میں تھی تو لڑکی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اب لڑکی کہاں سے آئے ملزم کو جہاں سا دے کر گرفتار کیا جائے کیسے کیا جائے اس موقع پر کشمور کے جو پولیس کے جو فرس شناس افسر اے ایس آئی محمد بخش نے جا کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کے آیا اور کہا کہ میری بیٹی اس کام کے لیے حاضر ہے پھر ملزم کی اس لڑکی سے بات کرائے گئی جس کے بعد ملزم نے بتایا اور اس کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بعد آج خبر آ چکی ہے اس حوالے سے کہ جناب اس کو فارق کر دیا گیا ہے پولیس مقابلے کے اندر اور وہ اپنے ایک ساتھی کی گولی سے مارا گیا ہے کتنے پولیس والے زخمی ہوئے بہرحال یہ ہمارا لینا دینا اس سے نہیں ہے اور جس نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ یہ اس سے بھی ہمارا کو لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا انجام آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے آپ ہیومن رائٹس کے چکر میں دوسری چیزوں کے چکر میں اپنے قانون ہی نہیں بنا پا رہے ہیں ہر روز اخباروں کے اندر دو دو تین تین خبریں لگی ہوئے تھیں ہم دیکھتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ بے بس ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے اور جو لوگ یہ درندگی کر رہے ہیں ان کو ان کو کوئی ڈاری نہیں ہے ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پکڑیں گے جیل جائیں گے سال دو سال رہیں گے وہاں حکومت کی روٹیاں کھائیں گے اس کے بعد زمانت پر رہا ہو جائیں گے نہ کوئی مدعی ہوگا نہ کوئی فولو کرنے والا ہوگا تو کوئی پروائی نہیں ہے یہی ہوگا پھر پھر یہی کام ہوں گے تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں امران خان ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ امران خان سے کیا کیا کہیں کیسے کیسے کہیں اور کس طرح کہیں کہ کہ امران خان نے کہا جی کس حوالے سے ہم یہ یہ کرنے جارے ہیں لیکن آج آپ دیکھ لیں اس کے بعد کوئی خیر خبر آئی آپ کو جب وہ موٹروے والا کیس آیا تھا اس کے اوپر بڑے بڑے بیان دیا گئے تھے آج آپ مجھے بتائیں کہ کچھ اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک کوئی ایسی ہے جس کے اوپر ہم بھی کہہ سکے کہ ہاں بھی حکومت اس حالے سے سیریس ہے بیشکلی ہزار مسائل ہیں مجھے پتہ ہے پی ڈی ایم کے مسائل چل رہے ہیں اور بہت ایشو چل رہے ہیں لیکن اگر آپ صرف پی ڈی ایم کو ڈیل کریں گے تو یہ ملک تو ڈوب جائے گا اور یہی پی ڈی ایم چاہتی ہے یہی اپوزیشن چاہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں حکومت کو سیریس ہونا ہوگا قانون سازی کرنی ہوگی اور ایسی قانون سازی کرنی ہوگی کہ کوئی اس بارے میں تصور بھی نہ کرے سوچ بھی نہ سکے کہ وہ کسی کی بچی کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کی بہن کے ساتھ زیادی کر سکے اور اس کا حشر وہی ہونا چاہیے کہ جو ہم اکثر تجویز کر چکے ہیں کہ نہ صرف اس کو لٹکایا جائے کرین کے ساتھ اور اس کو کئی عرصے تک وہاں پہ لٹکایا جائے اور اس حوالے سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ عبرت کا نشان کیسے بناتے ہیں اس میں میرے خواہد جامعہ اتنا ابھی فلال فوری طور پر کوئی دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کی جائے تاکہ اداروں کو اس طریقے سے قبرستان میں جا کے اس کے ساتھی سے گولیاں نہ مروانی پڑیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور کتنی دفعہ ہوگا یہ کتنے پولیس افسر اتنے فرض شناس ہوں گے جو کہ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ تو کسی نے پیسے لینے تھے اور چھوڑ دینا تھا جس طریقے سے پہلے عابد پچاس دفعہ چھوڑ چکا تھا دسیوں اس نے وارداتیں کی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جب میڈیا پہ آتا ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے پھر انصاف بھی آجاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی کہانیاں سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں اور جن کو انصاف نہیں ملا اور وہ اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور ہو کے چپ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اس حلسلے کو رکنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ایشی لگی ہے تو پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں عزتہ کارابرم سائیوں کا خاص خیال لکھئے گا اندر تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ